بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر ایٹ پوائنٹ سیونٹین کریں گے کہ پیج ون سیونٹی فائف پہ ہے اس کا کوئیسن نمبر ون کوئیسن نمبر ون کہتا ہے کہ ایک پروف کیجئے کہ اگر ایک مساویو ساکین مسالہ سے نہیں کہ آئیسوسلیس ٹرائنگل ہو تو یہ ایک آئیسوسلیس ٹرائنگل ہے اس کے کونوں کو نام دے دیتے ہیں اور اس میں یہ سائٹ اس سائٹ کی ایک والا ہے اس کے بعد مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو متماثل ازلا کے کونگرنٹ سائٹز ہوتی ہیں دو سائٹیں جو برابر ہوتی ہیں ان کے عمودی ناصف تو اس کے عمودی ناصف بنا دیتے ہیں اسی طرح اس کا سینٹر پوائنٹ بلکہ اس کو نام دینا پڑے گا اس کو پی اس کو میں کیو کہہ لیتا ہوں تو اس کو مدی ناصف ایسے کر کے گزرے گا ٹھیک ہے اس کو پی آر اور اس کو کیو اس کہہ لیتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے متماثل ازلا کے مدی ناصف اور اس کا ارتفاع یعنی کس کا آلٹی چوڈ یعنی کہ جو اوپر سے جو نیچے آئے گا یہ والا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں تو اس پوائنٹ کو نام دے لیتے ہیں فرض کرے او اچھا اب یہ اگر اسی پوائنٹ میں سے یہ تو بزاری بات ہے کہ نہیں کہ کٹ کرتے ہیں پی آر اور کیو ایس اگر یہ آلٹی چوڈ جائے کر وہ بھی اسی پوائنٹ میں سے گزر رہا ہے تو ہمیں صرف یہ پروف کرنا ہوگا آلٹی چوڈ کے بارے میں کہ یہ نائنٹی کا ادھر انگل بناتا ہے ہمیں تو نہیں نا پتا ہم تو کہہ رہے ہیں بجی ایک لائن سی دیا ہم ایسے کر کے کھینچ لیتے ہیں اسیم کرتے ہیں آلٹی چوڈ ہے اور ہم گزارتے بھی اسی پوائنٹ میں سے اسیم کر لیتے ہیں اسیم سے گزرتے ہیں اگر اس میں سے گزر کے وہ آلٹی چوڈ کی ساری کنڈیشن سیٹسفائے کر دے کہ یہ نائنٹی کا ہے یہ نائنٹی کا ہے یہ ثابت کر دے پلس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ 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 جو ٹرائنگل ہے یہ آئیس آسلیس ٹرائنگل ہے تو ایکچولی یہ آنگل بھی اس آنگل کے برابر ہونا چاہیے تو اس کو بھی ثابت کر دیتے ہیں اس کو آنگل وان کہہ لیتے ہیں ٹو کہہ لیتے ہیں اور آلٹی میٹی ایکچولی اگر یہ آنگل برابر ہیں تو ان کی یہ سائٹیں بھی برابر ہوں گی تو ہم لوگوں نے اس پرپل لائن کے بارے میں جو ایک ہم نے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس میں سے گزرتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم ثابت کر دیں کہ یہ آلٹیچیوڈ ہی ہے ارتفاع ہی ہے اس ٹرائنگل کا جس کے لیے یہ آنگل نائنٹی کا یہ سائٹیں اور یہ چیزیں آنگل برابر کر دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہی لائن ہے جو ارتفاع ہے وہ واقعی اس میں سے گزر رہی ہے تو یہ تقریباً اپروچ ہوگی اس کی باقی ہے کہ باقی ڈیٹیل میں کریں گے تو آپ کو سارا کلیر ہوتا ہے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ گیون کیا آپ کے پاس کہ ٹرائنگل اے بی سی ہے ٹھیک ہے اس میں اے بی کانگرنٹ ہے بی سی کے جس میں اے سی کے ساری ٹھیک ہے اے بی اے سی کے کانگرنٹ ہے اس کے علاوہ پی آر جو ہے وہ امودی ناصف ہے اے بی کا اے بی کا is a ورٹیکل بائی سیکٹر آف اے بی ٹھیک ہے جس کا بریکٹ میں مطلب یہ ہے کہ aap کانگرنٹ ہے pb کے اس کے علاوہ qs is ورٹیکل بائی سیکٹر آف a c جس میں مطلب ہے کہ aq کانگرنٹ ہے qc کے ٹھیک ہے اور pr and qs cross at o اپنے کیا پروف کرنا ہے پروف اپنی یہ کرنا ہے کہ point o is on altitude of triangle a b c تو steps ہم یہ کرتے ہیں کہ join a to o and extend to point d at b c تو میں نے assume کر لیا ہے کہ یہ ہے اور اس سے میں گزار رہا ہوں اور آگے لے رہا ہوں اب میں اسی condition ثابت کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بس کام آپ کا ختم ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کہ measurement of a p میں اس triangle اور اس triangle کو لنے لگا ہوں تو بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ a p جو ہے جو ہے congruent ہے a q کے ٹھیک ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ a b congruent ہے a c کا and p and q are their mid points ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس میں اس میں ہے کہ angle a p o congruent ہے angle a q 2 کے q Both n ے ڈ 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اے پی کانگرنٹ ہے اے پی کے یہ پروو اپ کر چکے ہیں تو اب ٹرائنگل اے پی او کانگرنٹ ہوگی ٹرائنگل اے کیو او کے ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہوگی دیکھیں آپ نے کہا جی کہ یہ سائیڈ اس کے بعد آپ نے یہ ایک اینگل بتایا اینگل سائیڈ سائیڈ ٹھیک ہے اسے اب سائیڈ سائیڈ اینگل بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نائنٹی کی ٹرائنگلز ہیں تو ہائیپوٹینیوز ہائیپوٹینیوز کامن ہے ہائیپوٹینیوز ان سائیڈ بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنا چاہیے اب اس ٹرائنگل کی وجہ سے اینگل وان کانگرنٹ ہوگی اینگل ٹو کا اس کو آپ یہ کہلیں اس کی ریزن کے ہے اور اپنے یہ اینگل اس اینگل کے ایکوال پروف کر دیا ٹھیک ہے اب ہم ٹرائنگل اے سی ڈی کو کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل اے بی ڈی سے اس میں دیکھیں کہ میئرمنٹ آف اینگل وان برابر ہے میئرمنٹ آف اینگل ٹو کے یہ اپروف کر چکے ٹھیک ہے اے بی کانگرنٹ ہے اے سی کے یہ گیون ہے ٹھیک ہے اے دی کانگرنٹ ہے اے دی کے یہ کامن ہے ٹھیک ہے تو سائیڈ اینگل سائیڈ زلہ زابیہ زلہ تو ٹرائنگل اے سی ڈی کانگرنٹ ہوگی ٹرائنگل اے بی ڈی کے سائیڈ اینگل سائیڈ کانگرنٹ ہے سائیڈ اینگل سائیڈ کے صحیح ہے اب یہ ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوگی تو بی ڈی کانگرنٹ ہوگی ڈی سی کے ٹھیک ہے اور اینگل تھری congruent ہو گیا angle 4 کے دونوں کی reason ایک ہی ہے کہ sides slash angles of congruent triangles اب آپ کو پتا ہے کہ 3 plus 4 180 degree کے equalize ہوتا ہے کہ angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 degree تو آپ نے یہ ثابت کر دیئے کہ 3 اور 4 90 degree کے angle 1 اور 2 بھی 90 کا ہے تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کہتے ہیں کہ AD جو ہے وہ perpendicular ہے کس کی اوپر BC کے اوپر AD جو ہے وہ perpendicular ہے BC کے اوپر ٹھیک ہے جب یہ perpendicular ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے proof کر دیا کہ ہم نے تو اپنی طرح سے پہلے اس میں سے ایسی گزار دیا تھا نا اس میں چلو گزار لیتے ہیں لگن اب ہم نے پروف کر دیا کہ اچھلی پرپینڈکولر بھی جب پرپینڈکولر ہے تو that means کہ AD جو ہے is a ارتفاع ارتفاع lies on O جو ہے وہ اس کے اوپر AD کے اوپر تو یہی چیز آپ نے proof کرنی تھی اب کچھ لوگ جانا اس چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ یہ سائیڈی سائیڈ کے ایکویل ہے کیونکہ altitude کی definition میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ اور یہ سائیڈ برابر ہے کیونکہ altitude میں سائیڈی سائیڈی سائیڈ کے برابر ہوگی اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں کہ اس سائیڈی سائیڈ کے برابر ہے اور یہ 90 ہے تو اس altitude ہے آپ ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں question number two question number two میں کہتے کہ مساویوس ساکین یعنی کہ دو سائیڈ ہیں برابر ہیں کس کی trapezoid کی تو یہ trapezoid بناتے ہیں a b c d اس میں نہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے equal ہے اور d c a b کے parallel ہے کہہ رہے ہیں prove یہ کرنا کہ اس کے چاروں سائیڈ ہیں ان کے چاروں اضلاع ہیں ان کے امودی نہ صرف ان کے vertical by sector a کی پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں اس کا اس کا اس کا اور اس کا یہ سارے کے سارے a کی پوائنٹ میں سے کہ a b c d is a trapezoid زنگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ a d congruent ہے b c کے یعنی کہ اس کی length یں برابر ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا چل گی اچھ آپ کو یہ پتا کہ d c a b کے parallel ہے لکھ اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان کے سائیڈوں کے ورٹیکل بائی سیکٹر کا تو اس سائیڈ کا ورٹیکل بائی سیکٹر بناتے ہیں ایسے کر کے اس سائیڈ کا بناتے ہیں یہ دونوں o پوائنٹ میں ملتے ہیں آ کے اس کو میں p کہہ لیتا ہوں اس کو n کہہ لیتا تو p o is vertical bisector of a b ٹھیک ہے n o is a vertical bisector of a d ٹھیک ہے both cut o ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ O is also on vertical bisector of DC side and BC side اب steps کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے ہوں گے steps یہ ہیں کہ اس کے اس او پوائنٹ کو آپ ان سب سے ملا دیں کیونکہ جب آپ ان سب کی ورٹیکل بائی سیکٹر کا کامن پوائنٹ ہوگا تو ڈسٹنس سب کے سیم ہوں گے تو اس کو ملا دیں ٹھیک ہے اب آگے جا کے آپ کو ادھر بھی ضرورت پڑے گی کہ اس کو نہ آپ ایک ریکٹینگل سا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اس حصے کو یہاں سے کچھ گرا کے عمود وغیرہ تو اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کہ اس کی ریفلاکشن ادھر بھی بنائیں تو ابھی فیلال آپ کر دیں جب ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھا دیں گے تو اس کو ایکسٹن پی او ٹو جوائن ڈی سی ایٹ کیو ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ سی ایل ایک پرپینڈیکولر بنائیں ادھر اور ڈی ایم پرپینڈیکولر بنائیں سی ایل پرپینڈیکولر ٹو ای بی ٹھیک ہے ڈی ایم پرپینڈیکولر ٹو ای بی یہ اس لیے کیا ہے دیکھیں کہ آپ کو اس سائٹ کا بھی تو اس میں سے گزارنا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو پچھلے سوالوں سے حد سمجھ آ گیا ہو کہ اگر آپ تین کرنے تو چوتھے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ آجاتا ہے وہ کیسے دیکھیں کہ اگر میں یہ اس کے ایکوال ہے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اس کے ورٹیکل بائی سیکٹر پر نا او پوائنٹ اس طرح او پوائنٹ ڈی اور اے سے بھی ایکوال ڈسٹنس کی اوپر ہے کیونکہ یہ اس کے ورٹیکل بائی سیکٹر کے اوپر ہے اور یہ ہمارا نون فیکٹ ہے گیون ایک طرح سے اب ڈی سی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہے لیکن ڈی سی کے بارے میں اگر ہم کسی طرح اس ڈسٹنس کو اس ڈسٹنس کی ایکوال کر دیں تو پھر کیا ہے کہ یہ ڈسٹنس اس کے ایکوال ہے یہ اس کے ایکوال ہو جائے گا یہ اس کے ایکوال ہو جائے گا سوری یہ اس کے ایکوال ہو جائے گا یہ والا اس کے ایکوال ہو جائے گا تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ distance اس distance کی equal ہے لہذا اس کا آپ کو vertical bisector لینے کی ضرورت نہیں ہے اب سوال یہ رہا کہ یہ distance O سے A کا اور B کا برابر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے vertical bisector پر ہے اس طرح A D کے vertical bisector کے اوپر O ہے تو O کا distance D سے اور A سے برابر ہے لہذا ایک طرح سے یہ distance یہ distance یہ distance برابر ہے اب کسی طرح اس distance کو بھی اس کے equal proof کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی کام ختم ہو جائے گا بلکہ اب یہ دیکھیں کہ اس کے لئے اگر میں یہ proof کر دوں کہ point O جو ہے وہ DC کے vertical bisector کی اوپر ہے تو یہ کام ہو سکتا اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ line اس line کے parallel ہے تو یہ اگر angle یہ والا 90 کے angle ہے تو آٹومیٹکل یہ بھی 90 کے angle ہوگا اس کے بعد مجھے یہ proof کرنا پڑے گا کہ یہ side اس side کے equal ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ coin بتا رہا تھا کہ اگر ہم اسے نیچے عمود گراتے ہیں تو یہ ایک طرح سے rectangle بن جاتی ہے اب اس rectangle پر تھوڑا سا بحث کریں گے تو اس سے ہمیں پتا چل دے گا کہ بھائی اس سے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ distance LM اس distance کے equal ہے ٹھیک ہے LM distance اس distance کے equal ہے تو اگر پی LM کے center میں ہے اور وہ سیدھا 90 کے angle بنا رہا ہے اور یہ side parallel بھی ہے DC اور ml کی تو لازمی q point جو اہنا وہ center point آ جائے گا center point آئے گا تو یہ distance equal ہو جائیں گے لہذا آپ کو یہ مستطیل بنانے کی یا rectangle بنانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ detail میں دیکھتے ہیں جب یہ distance equal ہو جائیں گے تو یہ mid point آ جائے گا یہ angle بھی 90 کا آ جائے گا کیون کہ یہ اس کے parallel ہے یہ line اس کے parallel ہے اور یہ 90 کے angle ہے تو یہ بھی 90 کا ہوگا تو پھر آپ کا یہ distance اس distance کی equal آ جائے کیونکہ پھر آپ کا یہ vertical bisector آپ نے پروف کر دیا کہ O cube vertical bisector ہے یہ bisector ہے تو پھر یہ distance اس distance کی equal ہو جائے گا اور جیسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ distance اس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے پھر یہ اس کے equal ہو جائے گا تو سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے یہ کہاں نہیں ہے اس کے اندر اب مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک rectangle ہے یعنی کہ یہ distance اور یہ distance ادھر اور ادھر کی equal ہیں یعنی دوسرا حτہ میں dc distance ml کے equal ہے اگر ml کے equal میں dc کو کر دوں ٹھیک ہے تو پی تو سینٹر میں ہے ہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے جب میں 90 کا انگل لے کر پہلے بھی تو کیو پوائنٹ بھی پھر 90 یہاں سے 90 کا انگل لے کر stylے پہلے کے افر جاؤں گا تو کیو بھی پھر 90 کا ادھر انگل بنائے گا اور ادھر سینٹر میں ہی آئے گا کیونکہ ml ڈسٹنس اگر ڈی سی کے ایکوال ہو اور ڈی سی پیرلل ہو اس کے تو جو پی اگر سینٹر پوائنٹ ہے مل کا تو یہاں سے جو سیدھی لائن اوپر جائے گی نائنٹی کا اوپر جائے گی یہاں پہ بھی سینٹر میں ہی ملے گی اور نائنٹی کا انگل بنائے گی اب دیکھیں ٹرائنگل ڈی ایم اے کو کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل سی ایل بی سے میرا ایم ہے کہ یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکوال ثابت کر دوں ٹیک ہے ایم پی کو میں پی ایل کے ایکوال ثابت کر دوں اب ان کے اندر کیا ہے ان دو ٹرائنگلز میں کہ اینگل ایم کانگرنٹ ہے اینگل ایل کے ایم کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا اینگل کیوں بوتھ نائنٹی ہے نا کیونکہ اوپر سے یہ ایک طرح سے ان کے یہ آلٹی چھوٹ آئے نا ارتفاع آئے ہیں ٹیک ہے بوتھ آر نائنٹی ڈیگریز اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اے ڈی کانگرنٹ ہے سی بھی کہ یہ گیون ہے تو یہ دو رائٹ آئنگل ٹرائنگلز ہیں جن میں آلٹی چوڈ ایکوال ہیں سوری یہ جو ہے ہائپوٹینیوز ایکوال ہے اور یہ ایک سائیڈ ایکوال ہے تو اس کی وجہ سے یہ جنہ یہ ہو جاتی ہیں کیا کہنا چاہیے کانگرنٹ ثابت ہو جاتی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے بائدہ میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ سی ایل کانگرنٹ ہے ڈی ایم کے اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈی سی پیرلل ہے اے بی کے اگر ڈی سی اے بی کے پیرلل ہو تو یہاں سے جو لائن ادھر کو نیچے آرہی ہوگی نائنٹی کا ایگل بنا کے وہ اس کے ایکوال ہوگی جو یہاں سے نائنٹی کا ایگل بنا کے آرہی ہوگی بارال ٹرائنگل ڈی ایم اے کانگرنٹ ہوگی ٹرائنگل سی ایل بی کے ٹھیک ہے تو کیا اس کی ہائی پوٹنیوز اور سائٹ اب اگر یہ ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے ایم اے ایم کو ٹھیک نہیں لکھا گیا اے ایم کانگرنٹ ہو گیا بی ایل کے کہ یہ والا ڈسٹنس اس کے ایکوال صاحبت آگیا ٹھیک ہے نا ڈیزن وہی ہے کارسپونڈنگ سائیڈز آف کانگرنٹ ٹرائنگل متناظرہ سائیڈے ہیں نا ان کی متماسل مسلسوں کی اچھا اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اے ایم ڈسٹنس ہے اے ایم کو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کو میں اے پی مائنس ایم پی لکھ سکتا ہوں اس ڈسٹنس کو میں اے پی مائنس ایم پی لکھ سکتا ہوں اسی طرح ایل بی کو میں پی بی مائنس ایل بی لکھ سکتا ہوں ایسا ہی ہے نا اب جناب اے ایم بی ال کے برابر ہے اس سے میں نے یہ ایکویشن بنا لی اے پی مائنس ایم پی ایس ایکویل ٹو پی بی مائنس ایل بی اب مجھے یہ پتا ہے کہ اے پی پی بی کے برابر ہے کیونکہ یہ ورٹیکل بائی سکٹر ہے نا یہ والی لائن یہ پوائنٹ پی سینٹر ہے ٹھیک ہے کہ پی بی ہمیں پتا ہے کہ اے پی کے برابر ہے جب یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کے برابر ہو گیا تو اس سے کیا نکلے گی ایکویشن کسی یہ نکلے گی جو سادہ ہو کے نکلے گی وہ یہ کہ ایم پی برابر ہو جائے گا پی بی کے کیا ریزن ہے کہ یہ ڈسٹنس اے پی برابر ہے پی بی کے میں نے ایک طرح سے کارٹ دیا آپ کو ذرا واضح کرنے کے لیے ادھر لکھ دیتے ہیں اے پی کانگرینٹ ہے پی بی کے اب یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کی ایکوال آگیا ٹھیک ہے ایم پی پی ایل کے ایکوال آگیا ٹھیک ہے اب اوپر سے تو سی ڈی لائن آرہی ہے ورٹیکل ہی آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا کہ ناو ڈی سی ایل ایم ایز آریکٹینگل اس کی کیا وجہ آپ ہو گئی کہ بھئی ایم ایل کانگرینٹ ہو گیا ڈی سی کے یہاں آپ چاہیں تو ایک سٹیپ میں لکھ بھی سکتے ہیں بلکہ لکھ دیتے ہیں اچھا اس کو لکھنے سے پہلے کہ بھئی اب ایم ایل کانگرینٹ ہو گیا ڈی سی کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے ڈی سینس کیوں ایکول ہو گئے کہ ڈی ایم پرپینڈکولر ہے ای بی پہ یا ایم پی لکھ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ایم پرپینڈکولر ہے پی لکھ ایم پر ٹھیک ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی سی ایل ایم ایز ایم پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے جی جب یہ ریکٹینگل ہو گئی کہ یہ ڈیسٹینس اس ڈیسٹینس کی ایکول ہے تو یہ پی جو ہمیں پتا ہے کہ ان کے سینٹر میں ایم ایل کے اور یہ نائنٹی کا اوپر ایم بنا کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پی کیو ورٹیکل بائی سیکٹر ہو گیا ڈی سی کا بھی ٹھیک ہے پی کیو ورٹیکل بائی سیکٹر ڈی سی کا بھی ہو گیا اور ایم ل کا بھی ہو گیا سو پی کیو ایز آ ورٹیکل بائی سیکٹر آف ایم ایل 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 ڈی سی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے ایکول ہو گئی ریکٹینگل بن گئی اور ہمیں پتا ہے اب شک چاہیں تو لکھ رہے کہ پی پی کیو ایز ورٹیکل بائی سیکٹر آف ایم ایل اینڈ ایم ایم جو ہے وہ کونگرینٹ ہے ڈی سی کے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایم 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 ریکٹینگل ڈی سی ایم یہ لمبی تفسیر لکھنا چاہے ہے کہ qo یا oq ورٹیکل بائی سیکٹر ہے ڈی سی کا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ o a o d کانگرینٹ ہو گیا ڈی سی سے ریزن کیا ہے کہ o q ورٹیبل بائی سیکٹر ہے is ورٹیکل بائی سیکٹر آف ڈی سی آچھا اب اس کو میں اگر a کہہ لیتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ o d کانگرینٹ ہے o a کے کیا وجہ ہے اس کی o n is ورٹیکل بائی سیکٹر آف a d a d کا ورٹیکل بائی سیکٹر یہ ہے نا تو اس کی وجہ سے o d o a k o d o c k o d o a k o d o o c k b equal is k b equal a or یہ site is k equal a b میں بتاتا ہوں آپ کو کہ o a o b کے کانگورنٹ ہے اس کی وجہ کے ہے کہ op is vertical by sector of kis کا a b is c to d johan o d is k or is k equal a y is k equal a to o b congruent ہو gaya o c kis se from a b c se so o is o is on vertical bisectors of a b لکھ ساری all sides of trapezoid a b c d ٹھیک ہے نا کیونکہ اب یہ ساری چیز یہ اس کے equal آگئی یہ اس کے equal آگئی یہ اس کے equal آگئی تو بس ٹھیک ہے کام آپ کا ختم ہو گیا تو اب اگلا والا question کرتے question number 3 اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی triangle ہو اس کے تین ارتفاع ہوں side میں پہلے label کرتا ہوں پہ ارتفاع بناتا ہوں یعنی اس کے altitude بناتا ہوں اس کا تقریبا سیدھا کر کے میں نیچے گراؤ لائن تقریبا ایسے کر کے آئے گا اب یہاں سے میں 90 angle بناؤں تو یہ تقریبا ایسے کر کے آئے گا اس line اس سی سے جب بی سے بناؤں گا تو تقریبا یہ ایسے کر کے آئے گا تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے پروف کریں کہ ایک ہی پوائنٹ سے گزرتے آجاتی triangle خوبصورت سی map track triangle compare کر سکتے تھے لیکن یہاں ساری different triangles کوئی side common نہیں ہے ساری different shapes and sizes تو آپ directly compare نہیں کر سکتے اور ایک اور چیز دیکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے تینوں ارتفاع یعنی altitude جس point سے گزرتے ہیں وہ تینوں vertices یا کونوں سے ایک فاصلے پہ دیکھیں مختلف فاصلے حالانکہ میں کافی کوشش کر ٹھیک بنائی ہے تو یہ زیادہ off نہیں ہے diagram actual diagram سے تو آپ پھر دیکھ سکتے کہ o a distance o b اور c کی نسبت بہت مختلف ہے لہذا یہ point ہے ضروری نہیں کہ سب سے equal distance کے فاصلے پہ ہو اس کوئی نہ کوئی indirect proof ہونا چاہیے اب اس کا trick یہ ہے اور یاد رکھیں کہ آپ نے theorem کو مدے نظر رکھنا ہے کہ ان line وں کو اگر میں proof کر دوں کہ کسی اور triangle کی vertical bisector ہیں تو یہ line ہے vertical bisector kسی or triangle کا proof کر کے بغیر ان کو چھیڑے وئے اگر ان کو vertical bisector proof کر دوں تو ذاری بات پھر اکی point سے گزریں گے تو صورت لبی ہو گئی directly کہ اس triangle کے پھر یہ altitude بھی اکی point سے گزریں گے تو وہ triangle کہا سے آئے گی بی سی کے parallel ایک line لگا دیں بی کے parallel line لگائیں جو سی میں سے گزر رہی ہے اور a c کے parallel line لگائیں جو b میں سے گزر ہے تو آپ کی یہ triangle آ جاتی گی ایک نئی triangle اس کو کہتے ہیں x y z آپ دیکھیں رفلی آپ کو نظر بھی آرہا کہ یہ point x y side کے mid میں نظر آرہا ہے یہ ادھر سے b point mid میں نظر آرہا c point ادھر سے mid میں نظر آرہا ٹھیک ہے تو آپ کا known کیا تھا کہ triangle a b c تھی اور a d c c f اور be اور altitudes اب ہمیں جو چیز پروف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ a d c f and b e pass through same point ٹھیک ہے اب آپ نے steps کیا کیے تھے اس کے crazy d dla x y m t ー ー z owane ー and passing through a draw اب اس کو میں different طریقی سے لکھنے لگا ہوں draw x b z میرا خیالہ وہی ٹھیک ہے consistent draw x z parallel to a c x z a c کے parallel رہنا ہے and passing through b اور تیسرا کا ہے draw y z parallel to to a b and passing through c sorry now جناب اس کو proof کرتے ہیں زیادہ مشکل نہیں بہت ہی آسان ہے اگر میں یہ پروف کر دوں کہ یہ اور یہ side equal ہے ٹھیک ہے تو میرے کافی سارے مسئلے حال ہوتا ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیونکہ پھر یہ line درمیان میں آ جائے گی اور میں دیکھیں کسی طرح یہ بھی پروف کر دوں گا کہ یہ 90 کے انگل ابھی دیکھتا ہے اب آپ جنابے والا دیکھیں کہ x a c b x a c b is a parallelogram متوازی لے زلائے بہت ہی ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ x a parallel b c کے ٹھیک ہے کہ یہ x a parallel b c کے اور a c parallel b x کے اس steps میں ہم نے کیا اچھ اب یہ parallelogram آگئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ x a congruent آگیا b c کے ٹھیک کیا opposite sides of a parallelogram اب میں ایک اور لیتا ہوں جو کہ مجھے اس side کو اس side کے proof کرنا تو اب میں یہ parallelogram لیتا ہوں aycb is a parallelogram اس کی کیا واجہ ہے کہ a y parallel ہے b c کے and a b parallel ہے y c کے اس steps میں آپ نے کیا جب یہ ہوگی تو اس مطلب یہ ہوا کہ a y congruent ہو گیا b c کے a y b c کے congruent ہو گیا کیا جی opposite sides of a parallelogram تو اس سے اور اس سے ان کے نام دے دیں آپ a b so from a and b اس سے اب کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ یہ نتیجہ نکال دیں کہ ax congruent ہے ay کے ٹھیک ہے جس کا مطلب کیا ہوا a is a so so a is a center point of x y کتنا آسان تھا a a sorry x y xy parallel bc x y parallel bc کے ہمارے steps میں تھا ٹھیک ہے جس کا مطلب a d جو ہے وہ perpendicular bc کے یہ ہمیں given to a d perpendicular bc bc parallel x y کے اس مطلب کیا ہوا کہ a d perpendicular x y کے اوپر b a d perpendicular x y کے اوپر اس کو c کہتے ہیں اس کو d کہتے ہیں from c and d دیکھیں ایک اور سا دیکھیں b d sorry b c جو ہے وہ x y کے parallel ہے اگر a d bc perpendicular perpendicular ہو تو پھر x y پھر بھی perpendicular ہوگا یہ ہم نے بتا دیا ٹھیک ہے لہٰذا ہم نے یہ proof کر دیا کہ a d perpendicular x y کے اوپر اور ax distance ay کے equal ہم دونوں کر چکے ہیں اس کو میں واپس جا کے e کہہ لیتا ہوں اس کو میں f کہہ لیتا ہوں from e and f کیا نکالتے ہے کہ a d is a vertical bisector of x y آچھا اب مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے باقی خط تقریبا ختم ہی ہوگیا میں color change کر کے ادھر کر لیتا ہوں کہ similarly آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ b e یہ والی جائے b e z y z ka vertical bisector c f ٹھیک یہ approve کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں approve ہو گئیں so a d b e n c f pass through same point for triangle x y z ٹھیک ہے ن آپ کو پاتا ن یہ لکھ ریزن کہ vertical bisectors of a triangle pass through the same point یہ ایک known factor so okay like the indirectly so indirectly so a d b e and c f pass through سیم پوائنٹ فار ٹرائنگل اے بی سی ٹھیک ہے بڑی کے لیے ہم نے ثابت کہے کہ تینوں ایک ہی پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں تو چھوٹی کے لیے بھی تو گزریں کیونکہ وہی لائن ہے ہم نے کوئی چینج وائن تو نہیں نہ کیا لہذا آپ نے سوال پروف کر دیا ثابت کر دیا تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر 18 کریں گے اسلام علیکم